تو دوستو آج کا جو اپیسوڈ تھا وہ کافی جیدہ مزیدار تھا جہاں پر سوی اپنی فیلنگز عشان کے سامنے رکھتی ہے وہ سٹارٹنگ جو شوکی ہوتی ہے وہ یہی سے ہوتی ہے کہ سوی اپنی فیلنگز عشان کو بتاتی ہے جو بھی اس لیٹر میں اس نے لکھا ہوتا ہے وہ عشان کے سامنے رکھتی ہے اور عشان ان سب کو سن رہا ہوتا ہے لیکن اسے سنتے سنتے بھی بہت جیدہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ سوی یہ سب اس کو کیسے بول سکتی ہے اور وہیں پر جب سوی ساری باتیں بتا دیتی ہے اور عشان کے پاس جاتی ہے تو عشان بہت تیج کا سوی کو تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ سب سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم اپنی پوری فیملی کا کیسے ڈریم بھول سکتی ہو تمہارا کیا مقصد ہے تم تو پہلے مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ رسمی ریواز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس گھر میں بھی نہیں آنا چاہتی تو تمہیں اچانک سے کیسے پیار ہو گیا یہ پیار ویار نہیں ہے یہ صرف ایک لائکنگ ہے اور جو کی تمہارے دماغ میں چل رہا ہے یہ سب فلمی دنیا میں ہوتا ہے اصل دنیا میں اتنی جلدی کسی کو کسی سے پیار نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں عشان بولتے ہیں اور سوی کو تھپڑ بھی مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوی پہ چلاتے ہیں کہ تم صرف اور صرف اپنی سٹڈی پہ فوکس کرو یہ فالتو چیزوں میں فوکس مت کرو اور سوی سے بولتے ہیں کہ تم ابھی ہاں سے چلی جاؤ لیکن سوی کے جانے کے بعد عشان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ بار بار یہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے سوی کو تھپڑ مارا یہ تو اس کے پریوار کی سیکھ نہیں تھی ان کے پریوار نے تو انہیں کبھی نہیں سیکھایا تھا کہ کسی لیڈیز پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عشان بہت زیادہ اپنے آپ کو گصے میں اپنے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دیوار پہ مارتے ہیں اور بہت زیادہ وہ گصہ ہو جاتے ہیں وہی پر سوی اپنی حرینی تائی کے پاس جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے وہ کہتے ہیں میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا عشان صلیل نے میرے ساتھ احسا کیوں گیا اور بہت زیادہ سوی روتی ہے اس کے بعد فرد سوی دوبارہ عشان کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ عشان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ لگی ہے وہ سو رکھے ہیں تو سبھی ان کے ہاتھوں میں مرہم لگاتی ہے